نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایمپور یو نیوز آج ہم آپ کو میرٹ اسططے کیسے گاؤں کے بارے میں دکھانا چاہتے ہیں جہاں لوگوں کے جیون میں خوشیاں لانے والا بابا بھگت سوریہ شریعتن سنگھ جی برہمالین ہونے کے بعد بھی اس پاون مندر میں بڑے بڑے چمتکار دیکھنے کو مل رہے ہیں جو سچی شدہ مند میں لے کر وشفاس کے ساتھ جاتے ہیں اس کے سبھی کارل سمپون ہوتے ہیں جی ہاں میرٹ کی گرام کھیڑا بل رامپور چند سارا گاؤں نیوانسی آدرنیا بھگت جی سورگیر شریعتن سنگھ جی مہاراج گرو گورک نات جی کے پرمشش تھے ان کو کچھ دیوشکتی پرابت تھی میرٹ آس پاس کے زلے ہی نہیں بلکہ کئی سٹیٹ کے لوگ اپنے دکھ درد بھری پیڑا لے کر گرو جی کے چرنوں میں پہنچتے تھے جہاں ان کو گرو جی کے دوارہ بتائے گئے نیموں پر چلنا ہوتا تھا اس کے کچھ سمیں پششات یہی لوگوں کی سمسیاں سماپت ہو جاتی گرو جی دوارہ گاؤں میں ایک مندر کی ستھاپنا بھی کی گئے جہاں پر سبھی بھکت جناتے ہیں اور ماتھا ٹیکتے ہیں سندو ہزار بائیس میں گرو جی برمہ لین ہو گئے لیکن ان کی دیوشکتیوں کا پربھاو اتنا ہے کہ ان کے مندر میں آ کر جو شردھالو سچی شردھا سے کچھ بھی مانگ لے وہ منوکامنا پون ہوتی ہے گرو جی کی دھرمپتنی شیامالن بھکتوں کی سمسیاں کو سنتی ہیں اور ان کا مارگ درشن کرتی ہیں گرو جی کے پتر پھرے رام پردھان جی مندر کی سبھی کاریوں کو دیکھتے ہیں اور جنہت میں کارک کرتے رہتے ہیں آنے والی ستائیس اگست دوہزار تیس کو گرو جی مہاراد سورگیہ رتن سنگھ جی کی مورتیز تھاپنا نونرمت مندر میں ہونے جا رہی ہے ستائیس اگست کو بہت دور دور سے بھکت جن اس گاؤں میں پہنچیں گے جو بھی بھکت جن اپنی سمسیاں کو لے کر ان کے دربار پہنچتا ہے ان کی سبھی سمسیاں ختم ہو جاتی ہیں اور سبوں کی منوکامنا پون ہو جاتی ہیں اور میں ہوں آپ کے ساتھ میریج کمار گپتہ آج ہم میریٹ کے کھیڑا بلرامپور چند سارا گاؤں میں آئے ہیں اور یہاں ایک ایسا مندر ہے جہاں پر سورگیہ شری بھگت جی رتن سنگھ جی کی پرتیمہ اسٹھاپت ہونے والی ہے جو کی پون برملی ہو چکے ہیں دوہزار بائیس میں اور جلد ہمیں ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی پرتیمہ اسٹھاپت ہوگی 17 اغسط میں اور آج ہم اس گاؤں میں آئے ہیں آپ گرامینوں سے بتائیں گے گرامینوں سے آپ کی روگ روک رائیں گے کس طرح سے یہاں پر لوگوں کو لابنی کرتا ہے کیا کہ یہاں کی وشیشتہ ہیں اور کیا کیا یہاں پر کہاں کہاں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں میرا نام فرے رام پردان جی ہے پردان جی جو بابا جی سے وہ آپ کی کیا لگتے ہیں میرے پتا جی چاہیے آپ کی پتا جی سے کن کی پوجا کرتے تھے کن کی راجتے کرتے تھے وہ گورکناس شید بابا جہاور کی پوجا کرتے تھے آچھا کتنے سمیشے بابا گورنہ جی ساتھ بڑے وہ تو جنم سے ان کا جنم پوجا پاک سے چندپرا ہمارے جو دادا دادی تھے وہ چندپرا جاتے تھے جب وہ اتپن ہوئے پیدا ہوئے ان کے وردان سے اور جنم سے انہیں مانتے تھے اب بغت بنے انہیں جو ہے 35 سال قریب ہو گئے کہاں کہاں سے لوگ بابا سے ملنے آتے تھے تو انہارے ہاں تو مطلب آتھ میں پردیوش کے لوگ آتے ہیں اچھا لوگ کی سمسوں کا سمجھان کیسے ہوتا تھا بس وہ نیم بتاتے تھے گنگا نانا اور یہ گاہ کو لوئی دینا بجار کو لوئی دینا یہ چیز بتاتے تھے سبھی کی الگ الگ نیم ہوتے تھے سبھی کی ایک ہوتے تھے اور کچھ الگ ہوتے تھے کسی کو گنگا جی مانا ہے کسی کو دیگار کو لوئی دینا ہے اور کسی کو جو ہے یہ گاہ جی مان ہے بابا جی کی گردی اسی مندر میں لیکھتی تھی بابا جی کی یہاں یہاں بھی بتاتے تھے اور گھیر میں بھی بتاتے تھے یہ مندر بنے ہوئی کتنا سمجھ ہو گیا ہے یہ 1987 میں مداتا ہوئی ہے 1987 اب بابا جی کی پردی ماں اسٹھاپنا کب ہو لائی ہے یہ بابا جی کا مندر بن رہا ہے پلوش میں تو یہ 27 اگسٹ کو ہوئی ہے مطلب 8 اگسٹ کو جو ہے یہ مطلب ان کی برسی ہونی تھی لیکن جو یہ مہینہ چلہ ہے مول کا تو پرنہ جی نے ہمارے نے بتایا کہ یہ اس میں نہیں ہوتا تھی اب 81 کا دن کا تو اس کو کریں یہ مہراج جی گورنہ جی ہیں ان کی تصبیر ہے اور یہ 1987 میں یا مندل بنا تھا یہ کن کی سمادھی ہے یہ گوگا جہارویر کی سمادھی ہے جہارویر یہ ہے باگڑ والے سوڑنہ نگر ہنمانگر میں ان کی مندل ہے ان کی سمادھی ہے پرنہ جی یہی وہ اسٹھانے جہاں بابا جی کی گدی لگتا ہے یہ ہی مارڈی بنی ہوئی ہے سب لوگ آتے ہیں پسات سلاسے ان کا بھلا ہو جاتا جیسے کہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں یہاں سبھی لوگ بکتی جن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی وہ اسٹھانے جہاں بابا جی کی گدی لگتی تھی اور سبھی کو بابا جی کی آشیرواد کا لاغ ملتا تھا آئیے سب سے روگ انہوں کر آتے ہیں آپ کو یہ پڑھا جی ہمارا ہے کہ آپ خود پر رہنے والے ہیں جی یہ ان کے لاغے ہیں کیا نام ہے پڑھا جی آپ کا اور ہے شاستری کب سے آپ تو یہاں پر جڑے ہوئے ہیں نبیہ سے کس پرکار آپ نے دیکھا ہے کہ بھگتوں کو یہاں لاغ مل رہا ہے بابا جی کی صدر میں بھگتوں کی آسٹھا ایک دم بن گئی جس کا خائدہ ہوتا ہے وہ اہی پہ آتا ہے اور بین پرتیت ہوئے نیپیتی بین پرتیت ہوئے نیپیتی بین پرتیت ہوئے نیپیتی جب بھلا ہوتا تب ہی لوگوں کو بشوہ درتا ہے بشوہ سمتھرم دائی کم ایک آسٹھا بن جاتی انتر سے بھاو بن جاتا بھاو کی اوٹی بھاو پلس اوٹی ہو کے بھاو کے بغیر جب کوئی چیز نہیں ملتی تو ہمارا نایان بھاگتی بجرمالی گورتشناتی کیسے پر آپ تور سکتے ہیں بھاو کا ہی بھاو ہے ہے تو ہمارے پاس میں بھاو لگانا پڑتا ہے بھاو کی اوٹی ہے جس کے بھاو بنے اس کا پورا کرتا بھاو میں ہی بھاگوان ہے تیتہ میں بھاگوان نے کہا ہے بھاو ہی بھوجن میرا بھاو ہی سرسار ہے جس نے بھاو سے مجھ کو وجہ اس کا بھینا پار ہے جس نے دھائی ایک شرپیم کا پڑھ لیا اس کا جیون سفل ہو گیا تو love is God God is love کہ کسی سری ماں کا کوئی پار نہیں ہوتا ہے اور پیار کا دنیا میں بیع پار نہیں ہوتا ہے کہ پیدا انسان میں کمزوریاں ہوئی ورنہ پر جن سے کوئی گنہگار نہیں ہوتا ہے کنوں تو ہر دل سدا دل پیتیدہ ہوتا ہے پر پیار نام ہے آپ کا میرا نام پرسانتی آئی ہے کہاں سے پرسانتی آئی ہے میں گاؤں چمچارہ کا نیوازی ہوں اچھا یہاں بابا جی کی سنب میں کب سے آپ آئے ہیں لگ بگ ہم تو چھوٹے سے ہی ہیں جب سے ہی آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں سردہ جن کی بھرتی جن جو سردہ ہم سے جوڑی ہوئی ہے تو سب بھرتی آئے ہیں سمجھ آپ تو اور پہلے تو ہم ایک دو دو آتے تھے پورا گاؤں پورا چھتر اور میں اتنا بڑا ہو چی گاؤں بابا کے آسرواد سے میں نے منت مانگی تھی کہ میں ایک چھتر پنچہ سا بیس سے رہتی مالوں تو سب پر تمہیں بابا جی کے آسرواد لینا آئے تھا اور سامنے چھ ساٹھ کھڑے تھے لیکن آسرواد پر آپ ہوا جی ہاں سی لی اور جب سے بابا جی سے دیدان سوڑے بسوں سا ہی وہ سارے کام ہماری پوری بابا جی نے کی ہیں اور ہماری ایسی سمجھ سا ہی مہت ہو جی ختم ہوگئے سے بڑی گھٹ میں ہوئی ہے اب سب چیز دینے چاہتا ہے گھڑا ہے بابا نے بس یہ بابا سے یہ چاہتا ہوں کہ بابا جی آگے معاملہ ایسی بڑھتا رہے ایسی سردنی بڑھتے رہے بابا جی کی پاس ایسی بنی رہے ارادے بنتے ہیں اور بند کر کے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن یہاں ماری پوری آتے ہیں جنہیں گوگا جی بلاتے ہیں بہت چلو مہتر کہاں کی نیوہتی دیکھیں ہمیں اپنے جی رہو ہے جو ملا ہے بابا کی کرپہ سے ملا ہے ہماری آلہ کی سادھی بھی نہیں ہو رہی تھی تو جو بابا کا آدھے ہماری سادھی بھی جو بھی دیا ہمیں بابا نے دیا ہے خوب سنگھرت کر رہا ہے لیکن بابا نے یہ کہا جیا کہ بیڑا پار ہو جائے گا بالکل اس مہاراج کی ایشی کرپہ ہے ہم تو یہی چاہتے ہو بھی بابا ہم تو سادھی بھی کرپہ بنائے رکھنا اور سکشانتی پردان کرنا سچین جنڈی سچین جی کہاں کی نیوہتی ہیں میں گرام کھڑ کھڑی اچھا یہاں بابا جی کی سرے میں کب سے جوڑے ہوئے ہیں ہم بچپن میں تھے ہمارے بچپن سے پہلے ہی ہمارے باتا پتا جی یہاں سے جوڑے ہوئے ہیں اور میرے خیال سے ہم 30-35 سال سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہم جب سب جو ہیں سب ہم بابا جی کی ہی دین ہے شاید جو مجھے لگتا ہے کہ یہ جی ان کے کاننامے بتا جائیں تو دنیا بھر میں مطلب جو جی رہے ہیں جو ڈیلی یوزیس میں چل رہے ہیں ہمارے وہ سادھارا نہیں ہیں ہر کاننامہ ان کا ایک الگ الگ ہے لیکن کچھ بڑے کاننامے ہوتے ہیں جیسے کی ابھی کیا ہوا کہ پچھلی سال بیٹا پیٹ میں تھا تو ڈاکٹرز نے یہ گول جیا ریپورٹ دیکھ کر گئے کہ اس کا دماغ نہیں بن گا ہے ابھی کیا ہے کہ ڈاکٹرز نے کچھ گورنمنٹ ایک ٹیکنالوجی آئی ہے کہ 3-5 مانت میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دی آپ کو مطلب بیوی کی سندچنا کیسی ہے تو اس ٹیسٹ کو گورنمنٹ نے منڈیٹ بھی کر دیا ہے وہ 3-2 مانت میں ہم نے کرایا تھا تو میں بابا جی کے پاس آیا کہ میں نے 3-6 ڈاکٹرز کی سلا لی سبھی نے یہ بولا کہ اس میں مطلب دیدی کا برین نہیں بن گا ہے تو میں بابا جی کے پاس آیا بابا جی نے کہا بات کو سچی ہی ہے کینٹو کیا ہے کہ دیکھو یہ اطراد میں یہ پاپ نیوں نے دیا کہ جس میں جان پڑ گئی ایک بار اس کو ایسے کرنے کے لیے میں کوئی آدیش نہیں بھوا انہوں نے میرے کو نیم بتائے 21 دن ہم نے وہ نیم کرے نیم کچھ نہیں تھے دو کالی مرد جرمے دو پہ بابوت کے ساتھ ملی تھی بابا جی کی وہ ہم نے کیے اور آج ہمارا ڈیڑھ سال کا بچہ ہے بابا جی نے کہا تھا کہ جب سب ٹھیک ہو جائے تو یہاں پہ پرسات چڑھا دینا اپنے من سے جتنے کی شردہ بنے وہ نے کہا تھا جب آپ کو لگے کہ بسواس ہو جائے کہ بچے کا دماغ ٹھیک ہے تو اس بندارے پہ ہم نے پرسات چڑھایا اور آج دیوڑ سال کا بچہ ہو گیا اب بلکل تندرست ہے بابا جی کی پتواس ہے یہ سیرزی پنڈی نرودہ ندین سے آئی ہے اور ان کے بارے میں پوری جانکاری پردان جی سے لیتے ہیں آئیے آپ کو رکھو کرتے ہیں پردان جی اس سیر پنڈی کے بارے میں آپ بستار پروکتے ہیں ایسا ہوا اب یہاں جی ہمارے پڑھوستے ہیں کھانپورگاو میں کھانپورگاو میں مہاری بندی ایسی گھردان مندی تو وہاں کے لوگ ہمیں بھی ساتھ لے گے اور وہ چھولی میں لیں نرمدہ ندین پہلے تو مہا کالشوار گئے پھر وہاں نرمدہ ندین سے لے گئے جی وہاں جب گئے تو وہاں ناؤ میں بیٹھتے ہیں ہم نے ناؤ پار کرا اترم کے سر جیتیل میں مہا گئے پاتی وار وہ ناؤ سے اترے تو وہاں بچے نہ آ رہے تھے بچے نہ آ رہے ہم نے کہاں وہ لوگ بتا رہے تھے کہ جو ندی میں ہے جو بھی پتھر ہے اس میں شیف جی کا کچھ نہ کچھ روپ ہوتا ہے ہم نے کہاں بھئیہ وہ ہمارے ساتھ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایسا سیولنگ لیں گے جس میں عوم لکھا مل جائے مطلب ہمارے مند میں بھی آئی ایسی باتیار کیسا ہوئے جب بچے نہ آ رہے تو ہم نے کہاں بھئیہ ہمیں بھی کچھ پتھر لکھادتے ہیں ندی میں سے بچے لیں گے انہوں نے کہاں بھئیہ نہیں کہاں لکھا رو انہوں نے لکھاڑ کے ہمیں دیا تو وہ کہہ لے کہ بیس میں نے کہی دس روپے لے لے انہوں نے دس روپے میں دیا پھر ہم دکان پر گئی دکان پر جیسے جا کے وہ گام کے لگ دکان پر دکھے تھے وہ بھی تھے ہم بھی تھے انہوں نے بھجی پر ہمیں ایک شیولنگ لے گئیہ وہ ہم لکھا ہوا انہوں نے کہا اس کی دیر دو لاکھ روپے قیمت ہوتی ہے اور ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ اصلی ہے نکلی جب وہ کہہ رہے تھے تو ہم نے بھی اپنا جھولے میں اسے لکھا رکھا اوہ دپندار کے بھائی کو دکھایا وہ کہہ لگے رہے تو بھئی ہے دیر دو لاکھ روپے سے زیادہ کا ہے وہ اس سے قدرتی اوم لکھرا اسے آپ جو ہے دکھاؤ منت کی اس میں اگر اوم لکھا ہوا اگر اس کے جو آدمی اس کو مطلب سات سو مار اور اس میں جل چڑھاتا ہے اس کی منوکاملہ پون ہو جاتی ہے اور روک سے بھی مکت ہو جاتا ہے یہ ان کا گھوڑا ہے اور یہ ان کی تصویر ہے اور انیس سو ستا سی میں یہ ہم نے رکھی تھی جیدنا ہم نے تصویر رکھی تھی او درہ ہمارے ایک بیٹا بڑا بیٹا ہوا سا بڑا بیٹا بڑا یہ خنال دیپک ہے تو ایک نیا تو قدرت میں ہوتی تھی بابا پہ اور ایک مرید تو ہوتی تھی میں ٹھیک بھر در کو چھول گا ہمارے پڑھوشن کا غام ہے چنتارہ ایک انہیں بھگہ جی بولتہ ہے ان کی لڑکی چلتے گام میں بھی آئی ہے اور وہ امریکہ رہتی ہے وہ خون تو گری بابا جی مجھ کو یہاں دار دورا ہے تو خون تو بتا ہے کہ ہاں ہے تو ایک دن مطلب پانچ سیکنڈ بھی نہیں لگتی تو بھگویں اللہ ملے کے جائے ہیں جب بھی ان کو یا ان کے بچے کو پیشنی سماسی ہوئی نا تو وہ توجیر ہے توجیر جیسے ہاں آئے اور انہوں نے بتایا تو انہوں نے مدلق جو بھی ہے بھوان راسنے کری بابا جیسے اور بچہ کچھ نہیں ہے وہ ہوجائے گی صحیح اس سے کہ اگر لڑکی سے فونٹ آباد کیونکہ دکھتی کہ انہا دین ہے وہاں راہت ہے تو سامجھے ٹیم ایسی جو نشتہ ہوتی تھی کہ سامجھے ٹیم فاؤن کرا لڑگی کو تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ ہی نکانا پھر لانگ لینی ہے بھوٹ میں اور وہ جو ہے تو چلا آگے لئے دن دن کو ٹھیک ایک دم سواشت جیسے ہمارے بابا کا سری پورا ہو گئے آئے آتھا 2022 کو اس کے بعد بھرد جنوں کی پریڑنا ان سے جڑ ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں آج بھی کہ ہم تو اسی نیم کو لے لیتے ہیں جلو بھوٹ کو اور ایک دم تھی بھی آتھا بابا کا نام دیتے ہیں جو ان سے آتھا لگا رکھی ہے ان کا بیڑا بھار ہے بابا جی کی پرکویں چھتے ہوئے گی آج اس نے اندر میں بننا ہے یہ سب لوگوں کے سہیوگ سے بن رہا ہے اور اس نے بابا جی کی جو ہے 27 آگست کو جو ہے ایک آج سی کے دن رویوار دن ہے تو تیتھین کارچو ہے اوڈھنا ہی ستاپیت ہوئی ہے بابا جی کی مہاں تصویر نہیں رکھی جاری اپنے یہاں بابا جی کی نام کا یہ بنا رہا ہے یہ پوڑا پارٹ ہوتی ہے اس پیڑ کی جیسے ہے اس پر گنیز جی کی تصویر جو اپنے آپ کے اوٹومیٹک اس پر دکھائی دو رہی ہے اور اس میں ایک نیشتہ ہیے گی اس میں جے داڑی نکل رہی ہے پیڑ میں یہ بہت ہی کم پیڑ کی جو بہت ہی کم پیڑ کی جو بہت ہی کم پیپل کے برکشوں میں دیکھ رہے ہو ملتی ہے جو ان کر کے ہمارے درکشوں کو دکھائیں اس پر جو داڑی کا برکل ایک سی بھلتی ہے جس طرح داڑی ہوتی ہے اسی کے جسے بزرگ تھے جو رشمنی تھے وہ بھی ایسے ہی یہاں بھی ایک تینڈی ویکھی ہوئی ہے جو نرمہ بہت ہی جی پردان جی اس کے بارے میں آپ مندر میں کون چی دے گئے ہو یہ اس میں پوڑا ماتا ہے ماتا کالی ہے تو ایک بار ایسا ہوا گیا جی میں بہت جارے بیمار ہو گیا اور پھر بیمار ہونے سے مطلب بابا جی نے بتایا آپ مندر رنوان کے موچی رکھائی میں ٹھیک ہو گیا یہ جو ہے ایسے مندر ہے ماتا کا جو بھی یہاں منو کامنا اپنی منت رکھتا سب پورن ہو جاتی ہے پردان جی یہاں پر کیا بنیوں گا یہ ہمارے دادا کے جو چچے بھائی تھے یہ گھورک جو گدھی بولتے ہیں ان کے ایک مہتمت ہے ان کا نام گھردو بابا ہے اور اصلی شمادی ہے ان کی یہ شمادی ہم سے پہلی ہے رہیہ جی یہ اس کو مانو قریب قریب سو سال ہو گئے ہوں اس شمادی کو اصلی شمادی ہے ان کو پلوتی مارکیں ہیں یہ شمادی دی گئے تھی وہ مہتمت ہے گھورک پنت کے مہتمتے ہو اور جو ماری تاہتا ہے اسے یہاں آنے مطلب سبھی ہی منو کامنا ہے پورن کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی مہتمت ہے کامنا ہے کامنا ہے کامنا ہے اور بہت قطnia ہے کامی ہے